کسی نے سوال کیا کہ میں کوہرہ انسان ہوں اور رمضان میں بہت نائٹ فال ہوتا ہے مطلعہ ویٹ ڈریمز ہوتا ہے اس کو احتلام ہوتا ہے اور رات میں غسل کرنا میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے تو میں کیا کروں تو یاد رکھیا اگر رات میں اس طرح سے کوئی نوجوان کو رمضان میں ہو رہا ہے تو وہ فجر کے وقت غسل کریں مطلعہ رات میں نہ کریں اس میں تکلیف ہو رہی ہیں انتظار کریں سہر وغیرہ کر لیں لیکن ظاہر سے فجر کی نماز سے پہلے تو کرنا ہے لیکن اگر اس کے کوئی بیماری اتنی زبردست ہے جس کے وجہ سے وہ شرعی بنیادوں پر غسل نہیں کر سکتا تو وہ تیمم کر لے تیمم کر لے پانی کے ناملنے کے وجہ سے بیماری کے وجہ سے آپریشن کے وجہ سے کسی مصیبت پریشانی کے وجہ سے اگر وہ جنابت کی حالت میں غسل اس پر واجب ہے یہ احتلام ہوئے غسل واجب ہے اور پانی نہیں ملتا تو ایسا آدمی کیا کریں گا سمپل کام کریں گا وہ تیمم کر لیں گا اور تیمم کا غسل اور تیمم کا وضو دونوں ایک ہی ہے یاد رکھی اور وہ بہت سمپل ہیں آپ کو زمین پر ہاتھ مارنا ہے مطلب زمین بولے تو وہ زمین مٹی ہو سکتی ہے ریت والا حصہ ہو سکتا ہے جو بھی ہے زمین پر ہاتھ ماریں گے ہاتھ کو آپ لے کے سمجھا چہرے پر پھیریں گے اس کے بعد الٹھے ہاتھ سے سیدھا ہاتھ اور سیدھے ہاتھ سے الٹھا ہاتھ اسی یہ ہو گیا تیمم کا غسل اور تیمم کا وضو اتنا ہی ہے ہاتھ مارا چہرے پر ہاتھ پھیرا سیدھا الٹھا that's it میں نے لوگوں کو دیکھا تیمم کا مسئلہ بھی پتا نہیں ہوتا ایسے تیمم کرتے دیکھا ایک زمانہ تھا میں نے آج سے دو ہزار نو میں یہ مسئلہ باین کیا تھا لوگ ایسا کرتے ہیں جب لوگ یقین نہیں ہوا آپ پورے انٹرنیٹ ویڈیوز آگے تو لوگوں کو یقین ہو رہا ہے جو مکھیے کے اندر ایک تیمم کر رہا آدمی لوگ تیمم کیسا کرتے ہیں آپ کو تیمم کرنے کے لئے ساتھ جاتے ہیں کچ 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 نل کھولے پورا جیسا وضو کرتے آپ پورا مسا ہوں گھرہ پیدا میں نے کہا تو لوگ ہسے رہتے ہیں کہ بھائے فیض بھی ہسانے کے لئے بولتے ہیں اب انٹرنیٹ آگیا ہے دیکھیں حاجیوں کی ویڈیوز جن کو پانی نہیں ملتا وہ سب کر رہے ہیں وہ ایک آدمی عرب ہے وہ بول رہا پانی کہاں چلا رہا اس کو اور وہ انڈین جا کے جماعت چکے کھڑی بھی ہے وہ حرم کی دیوار کو یوں کر کے برابر کر رہا اور وہ عرب دیکھ رہا پانی کہاں ہیں دوسرے کو بلا کر رہا دیکھ رہا دیکھ پانی نکل رہا اب بچائے دون دیکھ رہا اب یقین ہو گیا کرتے ہیں نائلمی کرتے ہیں تین تین مارا ہاتھ دو رہا ہے مطلب ورچوال وضو میں نے جب اس کو ورچوال وضو کہا تھا ورچوال وضو سمجھتے ہیں کوئی چیز حقیقت نہیں ہوتی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے طرح ورچوال ورلز ہوتے ہیں تو ورچوال وضو کر رہا تھا پانی آرہا دو رہا ہوتا کیا ہے؟ کیا ہے؟ مہت تعجب کی بات ہے مہت تعجب کی بات ہے بہر ہے آپ تو آپ کو صرف تیمم کرنا ہے تیمم بس اتنا ہی ہے یہ کر لیا اور یہ تیمم کافی یاد رکھئے یہ آپ کا غسل بھی ہے اور آپ کا وضو بھی ہے جس کو وضو نہیں ہے پانی نہیں مل رہا تو بھی کر سکتا ہے جس کو پانی نہیں مل رہا غسل ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے کیونکہ قرآن نے کہا اگر تمہیں پانی نہ ملے اور تم کو بڑی حاجت سے مطلب بھمستری کی ہو بیوی سے یا تم کو غسل کی ضرورت ہو تو کیا کرو؟ تیمم سعیدن طیبن پاک مٹی کا خسد کرو خسد تیمم کہتے ارادے کو پاک مٹی کا ارادہ کرو یہ آیت نازل ہوئی ایک صحابی دنوبی تھے آپ کو کہا گیا کہ اللہ نے قرآن بیان کیا پانی نہ تو یہ کرو وہ گئے رگستانے پورا لوٹنا شروع کر دی پورا سر سے لے کر پانی جیسا دالتے پوری مٹی دال دی تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا تیمم ایسا نہیں ہوتا تیمم کا غسل و رضو بلکہ ہاتھ کو مٹی پر مارو چہرے پر پھرو ہو گیا اب جہاں بھی آپ کو لگتا زمین والا حصہ دیوار بھی ہو سکتا لیکن وہاں زمین ہوں کلر بغیرہ نہیں اس میں کاؤنٹ ہوتا آج کار اتنی اچھی دیواریں جن پر پلاسٹک پینٹس ہوتے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے مٹی ہو دھول ہو ریت ہو کہ زمین کا سطح پہ جو جو چیزیں ہوتی ہوتی وہ سب سے تیمم ہوتا ہی یا تک کیا اگر آپ کے علاقے میں زمین کی سطح پتھر ہی ہوتا ہے تو اس پر بھی کر سکتے آپ لیکن زمین کی سطح تو ہماری زمین کی سطح پہ ہماری علاقے میں مٹی دھول بہت ہوتی ہے وہ وہاں جم جاتی ہے یہاں جم جاتی ہے چوکٹو بھی ہوتی ہے آرام سے آپ مار کے کر سکتے ہیں اگر کسی علاقے میں ریت ہی ہے عرب کے دھول نہیں ہوتی ریت ہوتی ریت پہ کر لیں کسی جگہ ریت پتھر مکس ہے اس پہ کر لیں کسی جگہ پتھر ہی ان کی زمین ہے آپ پتھر پہ مانگیں پاک مٹی کا خصد کرو پتھر پتھر کا اوپر ریت کا اوپرہ کا حصہ بھی مانا جائیں گے اس پہ کریں اور وہ انشاءاللہ اس کے لئے کافی